پہلے تو میں ڈاکٹر امار علی جان کو اس کتاب کی اشاعت پر مبارک بات دینا چاہوں گا لیکن اس سے بھی زیادہ مبارک بات میں کارین کو دینا چاہوں گا پڑھنے والوں کو دینا چاہوں گا کیونکہ جس قسم کا ایک فکری ماحول ایک انٹیلیکچول انوائیمنٹ یا در لیک او فیٹ پاکستان میں پچھلے کئی ڈیکیٹ سے تاری ہے جمود سا تاری ہے اس کے اندر آپ کارین کو بہت سارے سوالات جو آپ کے ذہنوں میں بھی ہیں میرے ذہنوں میں بھی ہیں یا تو ہم وہ سوال پوچھ نہیں رہے یا اتنے خوف زدہ ہیں کہ ہم سے وہ سوال ہماری لب پر آتے آتے کہیں چھپ جاتے ہیں ان تمام سوالوں کے وہ سوال بھی آٹھ تھیسز کی شکل میں امار نے اس کتاب میں پوچھے ہیں اور ان کا جواب بھی آپ کو ایک تحقیقی نکتہ نظر ایک جامع نکتہ نظر کی شکل میں آپ کو پڑھنے کو ملے گا تو آپ کارین کو سب سے پہلے اس کی بہت بہت مبارک ہو کیونکہ یاد رکھئے کہ یہ کتاب ایک qualified historian ایک qualified تاریخدان کی لکھی گئی کتاب ہے اور کسی عام تاریخدان کی بھی نہیں ایک ایسے تاریخدان کی جو history from below کو جانتا ہے جو عوام کی تاریخ لکھ رہا ہے جو مزدوروں کی تاریخ لکھ رہا ہے جو کسانوں کی تاریخ لکھ رہا ہے جو یہاں کے oppressed یہاں کے تمام جو ایسے زیردست طبقات ہیں ان کی کہانی اور ان کی تاریخ لکھ رہا ہے اور اس کو آج سے بھی connect کر رہا ہے یہ آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوشائین بات اور میں تمام لوگوں کو اس کتاب کو پڑھنے کی تلقین کروں گا نمبر دو جیسے کہ امار کی اس کتاب کا نام ہے رول بائی فیر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم اس کے اوپر بحث کر رہے تھے کہ اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہونا چاہیے تو میں نے یہ کہا کہ یہ اقتدار کا خوف کا اقتدار یا خوف اقتدار جس میں جو ہمارے دین میں تو جو ہمیں سکھایا گیا ہے وہ ایک اقتدار سے ڈرو کیونکہ اقتدار جو ہے وہ آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے یہ لیکن یہاں پر لوگوں کے ذہنوں میں اقتدار کا خوف تاری ہے ایک رول بائی فیر ہے ایک دہشت کا ایک نظام ہے اور وہی نظام جو ہے اسی کی اوپر امار نے آٹھ جو تھیسز لکھے ہیں اس کے حوالے سے میں فولیو بکس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کیونکہ بہت سارے پبلشرز ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ایسی کتاب ہم پڑھانا چاہتے ہیں لوگوں کو یہ دیکھو فولیو بکس نے پبلش کر کے بھی دکھا دی ہے اور اس کو جو جو پڑھے گا اس کے ذہن میں نئنے خاکے اور نئنی دنیا جو ہے پاکستان کے حوالے سے نئنے جوابات کھلتے چلے جائیں گے آخر میں میرا کیونکہ تعلق معیشت ایکنومکس کے شعبے سے ہے اور اسی کا میں استاد بھی ہوں وہی پڑھاتا ہوں امار کے تھیسز کو میں کیونکہ امار کا بنیادی تھیسز جہاں تک میں سمجھا ہوں اور امار مجھے بہتر اس میں کریکٹ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان انیس سو سنتالیس میں ایک نو بادیاتی نظام کے اندر جڑا ہوا ایک ملک تھا اور ہمارے جو سیاسی کلچرل انسٹیوشنز ہیں ان کا مقصد کسی اور ملک کی ترقی کرنا تھا کیونکہ ہم ایک غلام انسٹیوشنز میں پلنے والے لوگ ہیں تو آج تک وہی انسٹیوشنز جو ہیں وہ اپنے آپ کو ریپروڈیوز کرتے جا رہے ہیں میں ایکنومک حوالے سے ایک سوال دوستوں کے سامنے امار کے سامنے اپنے بڑوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جس پہ ہماری کوئی کوئی اس میں ہمیں کوئی گائیڈ کرے کوئی بتائے اس میں کہ ہم اس کو کیسے سمجھیں جہاں تک مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ امار کے ہی تھیسز کے ساتھ کنیکٹڈ ایک تھوٹ یہ ہے کہ یہ تیہ کرنا ضروری ہے کہ ورلڈ سسٹم کیونکہ سرمایہ داری نظام جس کا ذکر امار نے یہاں پر کیا اور اس کو ختم کرنا ہماری ترقی کے لیے ضروری گردانہ امار نے اس کتاب میں سوال یہ پوچھنے والا ہے کہ ورلڈ کیپٹلس سسٹم میں ہماری پوزیشن کیا تھی ہم کس طرح سے اس ورلڈ کیپٹلس سسٹم کے اندر انٹر ہوئے سوال یہ ہے بنیادی طور پر اگر آپ غور کریں اسی تاریخ کے اندر ایک بڑی امپورٹن تاریخ چھپی ہوئی ہے کہ ورلڈ وار ون کے اندر برطانیہ کو کیونکہ ملٹری سروسز چاہیے تھیں تو انہوں نے انڈین سے اور برخصوص پنجاب سے بہت زیادہ یہاں پر کی انرولمنٹ کی اور اپنی جنگ لڑنے کے لیے اور اس کے عوض ہمارے ہی زمینوں میں سے ان کو زمینیں تقسیم کر دیں تاکہ ان کی لائلٹی حاصل کی جا سکے اب سوال جو میں یہاں پر رکھنا چاہ رہا ہوں وہ معیشت کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ لوگ سوال پوچھتے ہیں پاکستان میں ترقی کیوں نہیں ہوتی بھئی ترقی اس لیے نہیں ہوتی سوال یہ پوچھنے والا ہے کہ ہندوستان میں بنگلہ دیش میں چائچین میں دنیا بھر میں نعبادیاتی نظام تھا لیکن لوگ اس کو معیشت میں کیا ہمارا کونٹریبیوشن ہے بنگلہ دیش تو کہہ سکتا ہے ہم دنیا میں کپڑے بیچ رہے ہیں دنیا کا ہر ڈائمنڈ جو ہے وہ پولش ہونے کے لیے گجرات سے انڈیا کی گزرتا ہے چین دنیا کو سامان بیچ رہے ہیں ہم دنیا میں کیا سرویسز بیچ رہے ہیں یا شاید سے صحیح سوال پوچھنے کا یہ ہے کہ ہم دنیا میں کونسی سرویسز کرائے پہ دے رہے ہیں اور ان سرویسز کے عوض اس ملک کے اندر اس خطے کے اندر اقتدار کا خوف قائم کرنا کیوں ضروری ہے کیونکہ وہ حکمران طبقات جو دراصل یہاں پہ زمینیں ریل اسٹیٹ فرٹلائزر سمنٹ انشورنس ان تمام چیزوں کے ثرور نوٹ بنا رہے ہیں دھندا کر رہے ہیں یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم ایک اچھی سرمایہ درانہ معیشت بھی بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں کیونکہ امار تو بہت آگے کی بات کر رہا ہے امار تو ایک نئی دنیا کی بات کر رہا ہے امار کہہ رہا ہے کہ ایسا نظام ہو جس میں سوشلزم ہو جس میں عام آدمی کے لئے حقوق ہو عام آدمی کے لئے روٹی کپڑا مکان صحت دوا ہو میرا تو یار اس سے بھی بنیادی سوال ہے اس سے بھی چھوٹا سوال ہے کہ بنگلہ دیش اور ہندوستان نے انیس سو سنتالیس میں وہی نووادیاتی نظام حاصل کیا تھا جو ہم نے کیا تھا وہ کیوں اس کو تبدیل کر پا رہے ہیں ہم کیوں نہیں تبدیل کر رہے ہیں اور اس کا جواب اسی کتاب کی تھیسز میں موجود ہے اور اس کا حل بھی اسی کتاب کی آخری بات کر رہا ہوں امار نے اس میں ایک بڑا خوبصورت کانسپٹ دیا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اپنے معاشرے کو اپنی قوم کو اپنے ملک کو درست کرنے کے لئے کسی سے لڑائی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے کسی سے کوئی نفرت نہیں ہے سب سے محبت ہے لیکن ایک چیز پر بس مان جائیں کہ ایک پیپلز امرجنسی ڈیکلیئر کر دیں ایک عوامی امرجنسی ڈیکلیئر کر دیں جس میں یہ جو بنیادی ضروریات ہیں پانی کا ایک گلاس مانگ رہے ہیں اور کچھ نہیں مانگ رہے ہیں صرف صحت مانگ رہے ہیں اور مار کچھ نہیں مانگ رہا صرف تعلیم مار رہا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ مزدوروں کی ایک منمم ویچ تو کر دو بس اتنی سی گزارشات ہیں ایک پیپلز امرجنسی ڈیکلیئر کر دیں اس سے ملک کی سیکیورٹی خود بخود ٹھیک ہو جائے گی ملک کے مسائل خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے یہ جو آپ کو محب وطنی کے تھیسس اور یہ جو سرٹیفیکٹ دینے پڑتے ہیں یہ خود ہی ختم ہو جائیں گے جب آپ بنیادی ضروریات لوگوں کی پوری کرنے میں کامیاب ہوں گے اور خوف اقتدار سے اقتدار کے خوف کی طرف بڑھیں گے اور امار نے بہت ہی اس میں امدہ بات کی اس تھیسس کے انہوں نے کسی حکومت کی برائی نہیں کی کسی سیویلین کسی ملٹری رول کی بات نہیں کی انہوں نے کہا کہ پوری کی پوری رولنگ کلاس فیل ہو گئی ہے پوری کی پوری حکمران طبقہ فیل ہو گیا ہے ہماری بنیادی آزوریات پر کرنے اس لیے اس تھیسس پہ غور کریں جو امار نے یہاں پیش کیا کہ ایک عوامی امرجنسی ڈیکلیئر کریں اور آئیں اس ملک کو ترقی کی راہوں پر چلانے کی کوشش کریں بہت شکریہ بہت شکریہ